بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پریارٹی ہیلڈ نرسنگ کا یونٹ نمبر 11 پڑھیں گے that is fluid and electrolyte imbalance in children with various dysfunctions اچھا اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے بچوں میں اور بڑوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے تو ہم overall پڑھیں گے لیکن زیادہ تر ہم children کو جو ہے وہ فوکس کریں گے کہ جب ان میں fluid اور electrolytes کی کمی آ جاتی ہیں بہت سارے وجوہات کی وجہ سے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس situation میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے ان پیشنس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے objectives آپ کو بتایا گیا ہیں کہ اس میں ہم burns پڑھیں گے جی آئی اور جی یو ڈریک کے جتنے بھی چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے guess to understand اور genito urinion ڈریک کے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور fluid electrolytes کے بارے میں پڑھیں گے تو جیسے کہ ہمیں بتائے کہ electrolytes جتنے بھی ہیں ہمارے باڈی میں ایک منرلز کا کام کرتے ہیں اور ایک جو electrical charges ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سارے electrolytes ہیں آپ کو بتا ہوگا potassium, sodium, calcium phosphorus ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک تو neurons وغیرے میں کام کرتے ہیں muscle contraction میں کام کرتے ہیں blood میں ہوتے ہیں tissues میں ہوتے ہیں آپ کے body fluid جو water balance ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ انہی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارے body کے electrolytes کو ایک مطلب ان کے درمیان ایک balance رکھتے ہیں اگر یہ body میں normally ہے تو کبھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر مختلف قسم کے مسئلہ آتے ہیں تو یہ جیسے کہ اس میں لگا ہوئی کہ ہمارے body کے asset based یعنی کہ pH level کو کنٹرول کرتا ہے جو nutrients ہوتے ہیں وہ cells تک پہنچاتا ہے waste product کو cell سے نکالتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے nerves muscles اور heart کا جو contraction وغیرہ ہو muscle contraction وہ بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے especially calcium کی وجہ سے ٹھیک ہے اور جو جتنے بھی مطلب ضروری کام ہوتے ہیں body کے وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اب یہ ہمیں یا تو مطلب یہ جتنے بھی electrolytes ہیں ہمیں یا تو کھانے سے ملتے ہیں یا کچھ ڈرنک سے ملتے ہیں یا پھر اسی طریقے کہ جو بھی ہم چیزیں کھاتے پیتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی body میں ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم ان کے لیے ڈرپس لگواتے ہیں میڈیسنز لیتے ہیں تو یہ مختلف قسم کی ان کی کمی جب آ جاتی ہے تو ہم اس کے انٹرونشنز پہ جاتے ہیں اور ان کا تھوڑا بہت آپ کو background knowledge یہ ہو کہ fluid اور electrolytes کا body میں کیا کام ہوتا ہے function کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ضروری کیوں ہے اب ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہاں یہ اس کی ضرورت کیوں ہے اور کیوں important ہے پھر ہمیں آسانی کے ساتھ پتے چلے گا کہ جب یہ مطلب ان کی کمی آ جاتی ہے تو body کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا ہے جو paper کے حوالے سے آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ body میں جو fluid اور electrolytes کا جو intake ہوتا ہے مطلب جتنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں جیسے کہ ایک سائیڈ پہ آپ کو left سائیڈ والے میں آپ کو نظر آ رہو گا کہ 10% fluid یا electrolytes وغیرے جو ہوں گے وہ ہمارے metabolism سے produce ہوتے ہیں 30% جو ہے وہ food سے آتے ہیں کچھ beverages beverages مطلب جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے especially جو drinks وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے about 60% ان میں یہ electrolytes زیادہ ہوتے ہیں ویسے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے تو about total کچھ بنتا ہے 2500 ml fluid ٹھیک ہے اور اس میں electrolytes بھی یہی ٹھیک ہے پھر یہی سیم fluid جو ہے وہ output جن کا ہوتا ہے تو about 4% جو ہے وہ feces میں نکلتے ہیں 9% یا 8% تک جو ہے وہ sweat میں ٹھیک ہے کچھ insensible loss ہوتا ہے ایسے کہ skin وغیرے سے وہ تو ہمیں feel نہیں ہوتا لنگ سے ٹھیک ہے وہ about 48% ہے اور 60% fluid جو ہے وہ ہمارا urine میں نکلتا ہے تو یہ تھوڑا بہت ان کے درمیان balance ہے کہ body میں آتا کیسے نکلتا کیسے ہیں وہ تھوڑا بہت آپ کو یاد ہونے چاہیے exactly تو مطلب اتنا deep تو نہیں پوچھیں گے لیکن تھوڑا بہت آپ کو percentage کا پتہ ہو تو اچھی بات ہے آجا اس کے علاقہ یہ چیز important ہے کہ body میں electrolytes کا balance کتنا ہوتا ہے جسے sodium کا level body میں کتنا ہے chlorine کا کتنا ہے potassium, calcium, magnesium ٹھیک ہے یہ numbers آپ کو یاد ہونے چاہیے جسے sodium کا 135 to 147 ہے ٹھیک ہے یا 145 بھی اکثر ہوتا ہے یہاں پہ 147 لکھا ہوئے تو ہم ppt کے حساب سے اس time چلیں گے آجا chlorine کا 96 to 108 ہے potassium کے 3.5 to 5.5 5 ہوتا ہے یا 5 تک کافی ہے ٹھیک ہے calcium جو ہے وہ 8.5 سے 10.5 اور magnesium 1.8 سے 2.2 یہ ہمارے کچھ values ہے ہر ایک electrolytes اور ہر ایک mineral کے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے اچھا پھر آپ کو نیچے جو ہے اس کے rules بتائے گئے کہ calcium کا کیا رول ہے تو calcium جو ہے muscle contract کراتا ہے جو nerves کا signal signaling کا جو process ہوتا ہے کہ nerves میں جو signal جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کی وجہ سے clotting بھی کرواتا ہے اور اس کے علاوہ bones اور teeth جو ہے وہ بھی calcium کی وجہ سے strong ہوتے ہیں یہ calcium کا کام ہو گیا اس کے علاوہ sodium جو ہے وہ fluid balance برقرار رکھتا ہے body میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ muscle contraction میں بھی یہ تھوڑا بہت help کرتا ہے اور neurons میں بھی آپ نے اگر nerve impulses اور sinuses وغیرہ پڑھ رہے ہیں sinapses ٹھیک ہے sinapses پڑھا ہوگا اس میں جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اس کے علاوہ potassium ہے تو potassium جو ہے blood pressure کو regulate کرتے ہیں heart contraction اور ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اس کا muscle contraction میں بھی اور muscle functioning میں بھی کام ہوتا ہے میں یہ نہیں شبکہ آپ دیکھیں گے تو اس میں muscle contraction اور heart rhythm heart ایک proper طریقے سے اپنا کام کرتا ہے ٹھیک ہے neurons میں بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ بہت ساری بس میں کام کرتے ہیں تقریباً ایک ہی ایک جسے کام کرتے ہیں لیکن اگر اس میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو اس کا part miss ہو جائے گا اور body کے لئے نقصان ہے ٹھیک ہے chloride کا بھی نہیں چاہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں اچھا اگر ان سب میں کوئی مسئلہ جائے imbalance آ جائے تو کیا ہوگا مطلب یہ calcium کم ہو گیا sodium potassium کوئی بھی چیزیں کم ہو گئی تو اس کا sign symptom آپ کو کیا فیل ہوں گے confusion ہو جائے گی ٹھیک ہے dizziness chakr وغیرہ آئیں گے جڑ جڑا irritable ہو جاتا بند irritability muscle جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے کیونکہ muscle contraction والی چیزیں ہے نہیں اور ان کا زیادہ تر کام muscles میں ہے anxiety ہو جائے گی وغیرہ heart rate heartbeat میں changes آسکتی ہیں آچھا اب یہ آپ کو بہی بتا گیا کہ body میں fluid کس طریقے سے یا water کس طریقے سے distribute ہوا ہے intra vascular کا مطلب ہوتا ہے جو ہے blood vascular ان کے بیچ میں کتنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت کم ہے آپ کو جو ریڈ گلر نظر آرہ پھر interstitial جو ہے اس میں یعنی کہ اس کے درمیان tissues کے درمیان جو ہے وہ کتنا ہے سوڈیم اور کلورین وغیرہ زیادہ ہوتا ہے جس کو ECF کہتے یعنی کہ extracellular fluid cells کے باہر ٹھیک ہے اور دوسرا ICF ہے یعنی intracellular یعنی cells کے اندر جو پوٹاشم وغیرہ زیادہ پائے جاتا ہے تو یہ توڑا بہت آپ کو کلیر ہونا چاہیے اس کے علاوہ age کے حساب سے body کے مختلف قسم کا water composition جیسے بچوں میں 75% water ہوتا ہے اس میں سے ICF جو ہے و 30% ہے اور ECF 45% ICF کا مطلب ہوگا intracellular fluid یعنی cell کے اندر اسی طرح جو adults ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے آٹ نو دس سال بارہ سال پھر وہ 65% پہ آ جاتے ہیں جس میں 25% ECF ہے اور 40% ICF ہے ٹھیک ہے پھر adults میں جو ہے وہ 50 50 ہوتا ہے female میں 50 ہے اور male میں 60 یا 65% ہوتا ہے female میں جو ہے وہ کتنا ہے 50% ہے تو اس میں سے 10 to 15 پر سن وہ ECF ہے اور 40% ICF ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا جو کمپوزیشن ہے فلوٹ کمپوزیشن ایج کے ساتھ ساتھی آپ کو کلیر ہونا چاہیے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کو گراف کے ذریعے بتایا گیا ہے جو بلو کلر ہے وہ آپ کو وارٹر شو کر آتا ہے جیسے عمر بڑھتی ہے نیو بون ہے تو وارٹر زیادہ ہے جیسے عمر بڑھتی ہے تو وارٹر کا لیبل کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لی جگہ یہ بیسے اتنا ہو نہیں ہے آپ کو آلڈی پتا ہے آج اب فلیو لاؤس ہم پڑھیں گے بچوں میں فلیو لاؤس کیسے ہوتا ہے تو پہلے سب سے پہلے ہمیں ان کے روٹس پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے بچوں میں کن کن راستوں سے فلیو لاؤس ہو سکتا ہے سکن کے ذریعے ہو سکتا ہے لنگس کے ذریعے لنگس کے ذریعے کیسے ہو کہ جب ہم ایکسپائریشن کرتے ہیں سانس چھولتے ہیں تو سانس میں صرف کاربن ڈائیکسائیڈ نہیں نکلتا اس میں فلیو لاؤس بھی ہوتا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن کافی سارا فلیو اس ہو سکتا ہے اچھ جی اب یہ آپ کو مینٹیننس ریکوائرمنٹ بتا گیا ہے کہ اگر بچہ کوئی ایسا ہے جو فلیو لاؤس کے ساتھ ہے آپ اس کو فلیو بیلنس اس کا کیسے مینٹین کریں گے یہ آپ کو بتا گیا ہے کہ اس کے ویٹ کو دیکھیں گے اس کا ویٹ ہے تو اس کو آپ چوبیس گھنٹے میں ہر کلو کے حساب سے سو سی سی یعنی ہنڈرٹ ایمیل جو ہے وہ آپ دیں گے اب اس کے ویٹ کے حساب سے ہوگا اگر فر ایک جامپل کسی بچے کا ویٹ ایٹھی آٹھ کیجی ہے ٹھیک آٹھ کلو اس کا ویٹ ہے ایٹھ کلو گرام تو آپ اس کو ہر کلو کے حساب سے یعنی پر کیجی آپ اس کو ہنڈرٹ سی سی دیں گے تو اسی طرح بچے کا کتنا ہو جائے گا ایٹھ ہنڈرٹ ہو جائے گا ایٹھ ہنڈرٹ سی 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 آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو پر گھنٹے میں تو اسی طرح آپ مختلف قسم کی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پر آر کے حساب سے دیتے ہو کہ ایک گھنٹے میں 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 کتنا دینے تو اس چیسو کو آپ چوبیس سے دیوائیٹ کریں گے جتنا آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس حساب سے کیا کریں گے دیں گے ٹھیک ہے نیچے جیسے آپ کو اگزامپل دیا گیا ہے کہ کسی بچے کا 8 کلو ہے آپ اس کو 800 cc دیں گے 24 گھنٹے میں لیکن اگر آپ اس کو پر آر دینا چاہتے ہیں ایک گھنٹے کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 800 کو 24 سے دیوائیڈ کریں تو 33 آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ایک گھنٹے میں 33 ml جو ہے وہ دیں گے اس طرح آپ کو 11 20 kg کا بتا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کا وزن 20 کلو کے درمیان ہے پھر آپ اس کو 50 cc دیں گے ٹھیک پھر 24 آٹ اور اگر اس میں کسی بچے کا وزن 10 kg ہے پھر آپ اس کو کتنا دیں گے پھر آپ اس کو 500 cc دیں گے اور اسی طرح جب کم ہوتا جاتا ہے اگر 8 kg ہے تو 400 cc 7 ہے تو 350 اسی طرح سے آپ چھلتے جائیں گے دوسرا جو پہلے ہم نے پڑا اس کے half آپ دیں گے اور اسی طرح اگر اس کو بھی پر r کے حساب سے دینا ہے تو پھر اس کو 24 سے divide کریں گے جتنا اس مطلب جتنا آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گے آپ نے اس کو اس طرح فلیوٹ چلا دینا ہے اس طرح ٹین کی ہے تو آپ نے اس کو 200 جو ہے وہ دینا ہے ٹھیک ہے 200 ایم دیں گے اگر 20 kg ہے 400 ایم دیں گے اگر اچھا یہ تو 20 سے زیادہ ہوگا اگر 30 ہے تو 600 ایم جی ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں گے آپ اسی kg کے حساب سے آپ اس کو دیں گے 60 ایم جی سوری 600 میں نے بولا 60 ایم ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ چلیں گا ہوگا آج جی اس میں آپ کو تھوڑا سا کچھ ٹائپس بتائی گئی ہیں فلیوٹ کے ٹھیک ہے کچھ ہم بچوں کو فلیوٹ دیتے ہیں اس میں کچھ آئیسو ٹانک ہوتے ہیں کچھ ہائپو ٹانک ہوتے ہیں کچھ ہائپ ٹانک ہوتے ہیں کچھ ڈریپس ایسے ہوتے ہیں جس میں سلوٹ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں جو ہم نیوٹریشن کیلئے دیتے ہیں کچھ ہم جسٹ فلیوٹ کیلئے دیتے کہ اس میں صرف پانی چلا جائے باڈی کے اندر اور کچھ میں فلیوڈ اور جو مطلب فلیوڈ اور سلوٹ دونوں ایک جسے ہوتے ہوں اس کو کہتے آئیسو ٹانک ٹھیک ہے تو آئیسو ٹانک میں الیکٹرولائٹس اور مقدار ایک جسے ہوتا ہے اس میں کوئی کمی یا جاتی نہیں ہوتی اگر 50% water ہے تو 50% اس میں electrolytes ہوں گے ٹھیک ہے اچھا تو ایسے solutions کو ہم کہتے آئیسو ٹانک دوسرا ہائیپور ٹانک انہوں نے الٹا لکھا ہو ہے ہائیپور ٹانک میں electrolytes کم ہوتے ہیں اور water زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے کہ یہ electrolyte more than water لکھا ہے لیکن یہ الٹا ہے ٹھیک ہے ہائیپور ٹانک میں electrolytes کم ہے اور water زیادہ ہے اور اسی طرح ہائیپور ٹانک بھی الٹا ہے ہائیپور ٹانک میں electrolytes زیادہ ہوتا ہے اور water کم ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم بچے کنڈیشن کو دیکھ اگر ان کے body میں water کے ساتھ electrolytes کی بہت زیادہ کمی ہے اگر کسی بچے میں water کی کمی ہے اور electrolytes جو ہے وہ تقریبا توڑے سے کم ہے پھر ہائیپور ٹانک دیں گے اگر دونوں کی کمی ہے تو پھر ہم آئیسو ٹانک دیں گے اسی طریقے سے ہم چلتے جاتے ہیں پھر ہم ہر چیز میں پڑھتے ہیں مائلڈ موڈریٹ اور سیویر ٹھیک ہے مائلڈ مطلب تھوڑا سا دی ہائیڈریشن ہے موڈریٹ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور سیویر کافی زیادہ خطرنا کنڈیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے مائلڈ کنڈیشن میں فیفٹی ایمیل سے کم ہو مطلب اگر کسی بچے کے باڈی سے فیفٹی ایمیل سے کم لاؤس ہوا ہے تو اس کو ہم مائلڈ ڈی ہائیڈریشن کہیں گے اگر فیفٹی ٹو نائنٹی ہوا ہے تو وہ موڈریٹ ہوگا اور اگر ہندر سے زیادہ ہوا ہے تو سیویر ڈی بتائے پہل تو ویسے تھوڑا سا یلو ٹائپ ہوتا ہے گری آپ کو بتائے گا موڈر بلکل یلو بلکل بچہ بلکل پیلا آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے ساتھ سکن الاسٹیسٹی بھی خراب ہو جاتی ہے جیسے ڈیکریز ہوگی مائلڈ میں موڈریٹ میں بلکل پور ہو جائے گی اور سیوئر میں بلکل خراب ہو جائے سکن الاسٹیس کو کیچھیں گے تو واپس اپنی جگہ پہ بہت بہت ٹائم بات یا بہت کم جاتی ہے پھر وہ اپنی جگہ پہ نہیں جاتی جب تک آپ اس کو ری ہائیڈریٹ نہ کر دو ٹھیک اچھا ہائیڈریشن ہوگی اتنا یورینری آرپوٹ کم ہوگا 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 ٹھیک بی پی جو ہے وہ وہ بھی لو ہوگا وقت کے ساتھ آتی جتنا اس کو آپ ڈی ہائیڈریٹ کریں گے یا وہ جتنا ڈی ہائیڈریٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بی پی اتنا لو ہوگا کیونکہ آلیڈی بلڈ بلڈ میں فلیوٹ کی کمی ہوگی تو فلیوٹ کی کمی کی وجہ سے بی پی لو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلس پلس جو ہے وہ اس میں انکریز ہوتا ہے پلس کیونکہ باڈی کوشش کر رہی ہوتی ہے ہارٹ ریٹ بڑا ہوگا بچے کا بچے کا انکریز ہوگا کیونکہ باڈی کوشش کرتی ہے ہارٹ کوشش کرتا ہے باڈی کو بلڈ پہنچ ہے لیکن وہاں پہ بلڈ اتنا ہوتا نہیں ہے فلیوٹ کی کمی ہوتی ہے تو ہارٹ جلدی جلدی دھڑکتا ہے لیکن اس میں وولیوم آف بلڈ کم ہوتا ہے تو اس لئے بلڈ پریشر کم ہے لیکن پلس زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو بتاؤ اس کے علابہ جو بتائی ہے ہم نے پڑھا ہے جب آپ کسی ویسل کو دبا کے رکھتے ہیں تو وہ خون اس میں واپس آتا ہے تو تقریبا دو سکنڈ یا تین سکنڈ سے پہلے پہلے آنا چاہیے ٹھیک ہے تو میلڈ میں جب بچے آپ کے پہلے ریفیل ٹائم دیکھیں گے تو دو سکنڈ سے کم ہوتا ہے مطلب جلدی ریفیل ہوتا ہے موڈ ریفیل میں دو سے تین سکنڈ لگتے اور سیویر میں اس کو تین سکنڈ سے زیادہ لگتے ہیں اس کے پہلے ری کو ریفیل ہونے میں ٹھیک ہے آچھا اب اس میں آپ کو کون کون سے سائنز محسوس کرنے ہے یا دیکھنے جو آپ کو کسی بچے میں ملن گے جی میں آپ کو بتا ہے کہ پلس ریٹ زیادہ ہوگا ہارٹ تیزی سے دھڑا کرا ہوگا کیوں کیوں کہ بوڈی کوشش کر رہی ہے بلڈ پہنچ ہر پار تک لیکن بلڈ اتنا ہے نہیں لیکن ہارٹ جلدی دھڑا کرا ہوتا ہے سکنڈ رائی ہوگی سنکن فونٹنیل آپ نے پڑھا تھا ہم نے میڈ کے ٹوپکس میں پڑھا تھا بلکل جو فونٹنیل ہوتے ہیں بچوں اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ ڈی ہیڈریٹ ہوتے ہیں اسی طرح وہ آپ سنکن یعنی اندر کی طرف گئے ہوئے ملتے ہیں بچہ ڈی ہیڈریٹ سرکولیٹری فیلیر بلڈ کی گمی ہوگی تو بچہ آپ کو تھنڈا سا بڈی بلکل تھنڈی ہوگی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بلکل تھنڈے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس میں فیل ہوگا سکن الاسٹیسٹی کم ہو جائے گی اور کیپلری فیل ٹائم بھی کم ہو جائے گا یہ تو ہم نے پہلے ڈیسکس کیا یہ آپ کو بتایا گیا ہے جب پہلی والی پکچر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سکن کافی خراب نظر آئیں گے مطلب اس میں کیا ہے سکن الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہے اور ڈی ہائیڈریشن اس میں زیادہ ہوگی دوسرے میں آپ دیکھیں گے تو اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب الاسٹیسٹی کم تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنے اوپر والے میں ٹھیک ہے تو یہ اس میں دی ہائیڈریشن کی وجہ سے خراب ہوتی جاتی ہے اچھا اب آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر اکسٹر سیلولر فلیوڈ کم ہو جائے تو اس میں کیا کیا سائن سیمٹمز آپ کو ملیں گے سب سے پہلے تو آپ کو نوزن ہوتا ہے باڈی کے اندر جب لیوڈ کم ہو گا تو اس کی وجہ زاہری بات ہے ویٹ لوس ہو جائے گا بلیڈ پریشر جو ہے وہ ڈروپ ہو گا کیونکہ سنکن فرنٹینل وہ بھی ڈیکریز فلیڈ والیوم کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سکن ترجی بھی جو ہے انٹرسٹیشل فلیوڈ کی کمی یعنی ٹیشیوز کے درمیان فلیوڈ کی کمی ہے سکن کو پراپر فلیوڈ نہیں مل رہا اس لئے سکن جو ہے وہ کیا ہو جاتی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کے وہ ہے آج اب اس میں ہم منیجمنٹ کیسے کریں گے منیجمنٹ یعنی کہ آپ اس طرح کے بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں گے تو یہ آپ کو اورل ری ہائیڈریشن میں آپ کو یہ بتا گیا ہے پی ڈی آلائٹ اس طرح کچھ ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا ان فالائٹ اور ری ہائیڈریشن ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ واپس اورل بچوں کو ری ہائیڈریشن کرنا ٹھیک ہے پی ڈی آلائٹ اور ری ہائیڈریشن کا مطلب تینوں کا سیم ہے کہ بچوں کو اورلی آپ ری ہائیڈریشن کرو اگر بچہ پانی پی سکتا ہے فلیوڈ وغیرہ لے سکتا ہے جوس پی سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو واپس کا کریں گے اورلی ری ہائیڈریشن کریں گے دوسری چیز یہ کہ ری ری ہائیڈریشن اور میں نے آپ بتا دیا کہ کس سی سی پر پر کے جی ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کو چوبیس گھنٹوں میں دیں گے چوبیس گھنٹے کے حساب سے وہ دیں گے تو یہ آپ کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے ٹائم وائز اور مطلب پر آر یا پر ٹوان ٹوار آر ان آپ کو کچھ چیزیں آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آئی وی پاس کرتے اور آئی وی میں جو ہے ہم اس کو دڑا دڑ دیتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو بس لگائی دو اس کو جو ہم نے پہلے پڑھا کہ کس طرح دینا ہے تو وہ آپ دیکھیں پورٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس کو اگر اس کو کنی کا مسئلہ ہے تو کنی اس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے خراب ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پوٹاشیم دے دیتے ہیں پوٹاشیم آفٹر کنی فنکشن اس 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 ٹھیک تو ہم دیکھیں گے پوپر کام کر رہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اب اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پوٹاشیم دیں گے اور چیزوں کو ٹھیک کریں گے اور اور فیڈنگ کروائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ کچھ بتایا گیا ترمومیٹر اس کے علاوہ جو ہے کنڈیشن کاؤزنگ فلوڈ ایمبیلنس یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو کہ فلوڈ ایمبیلنس کاؤز کروا سکتے ہیں تو فوٹو تیرپی یعنی کہ بچہ ہم اس کو دیتے ہیں کبھی ان کو جو نیو 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 ہم فوٹو تیرپی کی وجہ س ڈی ہائی ریٹ ہو سکتی ہے یا فیور ہو وومیٹنگ ہو ڈائی ریا ہو اس کی وجہ سے بچوں کا فلوڈ ایمبیلنس ہو سکتا ہے یا پھر اکثر بچے جل جاتے ہیں بھرنز میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا اب ہماری نرسنگ ریسپونسیبیلیٹی کیا ہوگی ایسے سیچویشن میں جب بچہ ہمارے پاس فلوڈ ایمبیلنس کے ساتھ آئے گا سب سے پہلے ہم اس کا آئی او دیکھیں گے جتنا فلوڈ لے رہا اتنا آرہ ہے باہر یا نہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس مطلب کمی ہے جاتی ہے تو اس چیز کو ہم مینٹین کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آئی وی پاس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وغیرہ دیتے ہیں جس کہ آپ کو تین طرح کے انفیوزن بتائیں نا تو آپ نے اس کو پر انفیوزن دینا ہے جو اس کو ہائپوٹونک ہائپوٹونک یا آئیسوٹونک ان تینوں میں سے کون سا لگے گا تو وہ انفیوزن آپ نے دینا ہے اس کے علاوہ پروٹیکٹ آئی وی سائٹ جہاں پہ آپ نے آئی وی لگائی ہے اس کے آپ پروٹیکشن کرنا ہے آئی وی پرک نہ ہو کوئی اور مسئلہ نہ ہو بلڈ لوس آئی وی سے تو اس کو ہم منٹین کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ہم دی ہائی دی ہائی دی دیکھتے ہیں کہ اس کو جو جا رہا ہے اس سے توڑی بہتر ہی آرہی ہے یعنی اور پیرنٹرل سپورٹ یعنی پیرنٹرل سپورٹ ٹھیک ہے جو ان کے ماں ہوتے ہیں ان کو بتاتی ان کا خیال کیسے رکھنا ہے ایک پیرنٹرل ہوتا ہے وہ الگ چیز پیرنٹرل یہاں پہ لکھا ہوئے کہ ماں باپ سے آپ نے ان کا سپورٹ لینا ہوتا ہے جو ہمارا اس چپٹر کا سب سے مین ٹاپک ہے جب بچے جل جاتے ہیں یا کوئی بڑا بھی ہو جل جائے فلوٹ کیمیکل کی وجہ سے جیسے کہ کوئی ایسی چیز ہے خطرناک ٹھیک ہے جب وہ سکن پر پڑ جاتی ہے تو سکن اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے جیسے کلورین امونیا یا بلیچ وغیرہ یا کوئی بیٹری ایسی یا کوئی کلینر ہو ٹھیک ہے کچھ بھی ایسی چیز جو کیمیکل ہو کیمیکل لائک ہو ٹھیک ہے اور ہماری سکن اس کی وجہ سے جل جائے خراب ہو جائے تو ہم کیمیکل برن کہتے ہیں یہ ہم نے ترڈ سمسٹر میں بھی پڑا تھا اچھا جی اچھا اب اگر اسی طرح کا مسئلہ کسی کو آ جائیں کہ وہ کیمیکل کی وجہ سے جل جائیں ساتھ ہو ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے جسے اس میں لکھا آئی کہ آپ نے اپنے جو بھی برنٹ ایریا ہوتا ہے اس کو تقریبا دس منٹ تک رنن وارٹر کے نیچے جو ہے وہ رکھنا ہے مطلب اس کو وارٹر میں ہی رکھنا ہوتا ہے صاف کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کیمیکل جو ہے وہ آئی میں چلا گیا تو آئی کو بیس منٹ تک آپ دھویں ٹھیک ہے آپ تقریبا بیس منٹ تک پورا اس کو صاف کرے دھویں پانی سے تاکہ کیمیکل کے سارے کے سارے جو امرجنسی ہوتی ہے نائن ون ون کچھ بھی ہو ٹھیک ہے تو ان کو آپ کر سکتے ہیں اور اگر مطلب جب آپ امرجنسی سیچویشن میں جائیں گے تو کب جائیں گے وہ کون سی کنڈیشن ہوں گی جب آپ ان کو کال کریں گے امرجنسی کے لئے جائیں گے اگر وہ جو بان ہے جو مسئلہ ہے وہ تین انچز سے زیادہ ہو ٹھیک ہے وہ ایریا کافی بڑا ہو یا پھر وہ فیس پہ ہو یا ہاتھوں پہ ہو یا پاؤں پہ ہو یا گروین ایریا پہ ہو یا پھر بٹکس پہ ہو تو ان ایریا پہ اگر وہ ہے اور خطرناک اور پھر بھی کافی زیادہ درد ہو جیسے درد کے لئے اکثر گھروں میں میڈیسن پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے میڈیسن لی لیکن پھر بھی درد کم نہیں ہو رہا پھر بھی بہت زیادہ درد ہے پھر آپ جو ہے وہ امرجنسی میں جا سکتے ہیں یا پھر کسی بڑے جوائنٹ پہ جیسے نی جوائنٹ یا شلڈر جوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان جوائنٹ پہ اگر کوئی زخم ہے کوئی برن ہوا ہو ہے ٹھیک تو پھر بھی آپ امرجنسی میں کال کر سکتے ہیں اچھا دوسرا ہمارے پاس الیکٹریکل برن اور الیکٹریکل برن کا آپ کو بتائے کہ جب کسی کو لائٹ کی کرنٹ کرنٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہی آپ کو بتائے گیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کسی بھی کرنٹ کے لیے ریزسٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی اس کو برداشت نہیں کر سکتی اسی لیے جب باڈی میں کوئی بھی الیکٹریکل کرنٹ آتا ہے یا ہمیں کرنٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے باڈی کے جوائنٹ اور مختلف قسم کے باڈی پارٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کر سکتا ہے اگر یہ آپ کے سکن پر ہے یا باڈی میں کہی بھی رن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو باڈی کو جو ہے وہ ایک ترمل کی طرح تریٹ کرتا ہے اور آپ کے باڈی کو کافی سیویر حد تک انجر کر سکتا ہے تو جب بھی آپ کو کسی ایسے مسئلے کا سامنا ہو آپ کو الیکٹریکل کرنٹ تو مسئلز پہ بہت زیادہ نیگٹیب ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اور ہیلت بھی بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو ایمرجنسی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس برن کے یا پھر جو بھی ہم نے پڑھا کمیکل اور الیکٹریکل برن ہم پڑھیں گے اس میں اچھا تو یہ بھی سیم اسی کی طرح ہے لیکن ابھی ہم اس میں برن کی بات کریں گے اور وہاں پہ ہم بیٹ سور کی بات کر رہے تھے جو کہ ہم اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتائے گی کب ہوگی یعنی سکن توڑی سی جل گئی ہے اپیڈرمس دیمیج ہو گیا ہے تھوڑا بہت وہ جگہ آپ کو ریڈ ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ نرف انڈنگ ہوتے ہیں تو شاید دیمیج ہو جائے تھوڑے بہت لیکن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جیسے اچانک کسی گرم چیز کے ساتھ آپ کا ہاتھ تقریباً پانچ سے دس دن میں ہیل ہو جاتا ہے خود بخود اس میں آپ کو کوئی بھی پین کیلئرز یا پھر اسی طرح کے کوئی بھی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو پین ہو بھی تو ایک دو دن میں یا تین دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی داغ بھی نہیں رہتا مطلب جب زخم ٹھیک ہو جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہو گئے آب کوئی کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ زخم وغیرہ نہیں رہتا اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کے مطلب جو آپ کی نیورانز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چوبیس گھنٹی کے اندر اندر ریسپونس کرتے ہیں اور کچھ ہورمونز وغیرہ ہوتے ہیں اکثر ان کی وجہ سے جو ہے ہائپوکز یا وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اگر زخم تھوڑا سے زیادہ ہے تو ہائپو ویلیمیا ہو سکتا ہے یعنی فلیوڈ لاؤس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم آتے سکنڈ ڈگری میں توڑا سا جو ہے وہ سکن کی موٹائی ہوتی ہے تقریبا آدھی اس میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اپی ڈرمس سے لے درمس تک بات پہنچ جاتی ہے لیکن یہ بھی مطلب سٹارٹنگ میں یہ اتنا سپرفیشل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بلیسٹر بن جاتے ہیں وہ جو دانے سے بنتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے اندر کی طرف سے ٹھیک ہے کوئی بھی جگہ جاتی ہے تو اس میں یہ چیز بن جاتی ہے اکثر جو ہے یہ کافی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو وائٹ دس سے چودہ دن یعنی دو ہفتوں تک ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا اور یہ انفیکشن آگے بڑھتا گیا تو پھر یہ ترڈ ڈگری میں جا سکتا ہے اور اس انفلمیشن ایڈیما اور اسکیمیا وغیرہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ سیکنڈ ڈگری سکتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر کوئی اچھا سا وہ کر سکتے ہیں مطلب کوئی پٹی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہوگی اگر سکن کا کوئی زخم ہے باہر کی طرف کبھی کبھی زخم بہت اندر کی طرف ہے جیسے پیرینیل ایریا جو گروین ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ بٹکس میں اگر اسی طرح کا کوئی بہن ہو کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ آپ ڈریسنگ نہ کرے تو بہتر ہے یا فیس پہ ہو تو وہ زخم وہاں پہ ڈریسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں آپ کو سکن ڈگری میں یاد رکھ ہے اب ہم آتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں اے واسکولر ایریاز یعنی کہ آپ جہاں پہ بلڈ ویسلز نہیں ہوتے کافی ڈیپ ٹھیک ہے وہاں تک یہ برن چلا جاتا ہے یہ کافی ٹاف ہوتا ہے اور یہ بلکل ویکسی اس میں ایک چیز پروڈیوز ہوتی ہے مطلب ایک سٹکی سا سبسٹانس اس میں زخم کی وجہ سے پروڈیوز پیپ وغیر آپ کہہ سکتے ہو اور یہ آپ کو مطلب یہ جب زخم ہو جاتا ہے تو آپ کو براؤن لیدر کی طرح دکھتا ہے اس میں وہ کافی زیادہ زخم گہرا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو نشان وغیر سارے نظر آئیں گے اور ٹچ کرنے با گرافٹنگ اس میں لکھا ہوئی یعنی کہ آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے اس کو واپس جیسے کہ کوئی زخم ہے اور آپ اس پر سٹیچز لگاتے ہو ٹھیک ہے واپس ریپیر کرنے کیلئے تو آپ نے اس کو ریپیر کرنا ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے ٹھیک تو ہم نے ریپیر کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ فورڈ ڈگری میں مکمل طور پر سٹرکچرز یعنی کے نیچے جو فیٹ اور ایڈی پوس ٹیشو ہے وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے مسلز اور بونز تک اس میں انوالف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فیشیا مسلز کا ایک لیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی تک بات پہنچ جاتی ہے اور اس میں ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری کرتے ہیں مطلب یہ اتنا خطرناک برن ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں واپس صحیح کرنے کے لئے سرجری کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت زیادہ سیویر ڈس فگرمنٹ برن آسیسمنٹ اور یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے سپیشیلی پیپر کیلئے اکثر آپ سے یہ پرسنٹ کے حساب سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نائن ٹھیک ہے رول آف نائن جو ہے یہ کیا کہ سکتے ہیں کہ ایک فارمولا ہے یا شورٹ کٹ ہے جس میں ہم برن کو مختلف قسم کے کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ایڈلٹ کیلئے الگ رول ہے اور چائل کیلئے الگ الگ تو نہیں ہے بس اس کا تھوڑا سا پرسنٹ آف باڈی سرفیس ایریا لیتے ہیں مطلب پورے ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے یہ کتنا ایریا بنے گا نائن پرسنٹ اگر پورا ہیڈ جل گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نائن پرسنٹ باڈی سرفیس ایریا لیں گے ہنڈر پرسنٹ میں سے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کے آمز یعنی کہ ہاتھ جل گئے ہیں تو وہ بھی ہم نائن پرسنٹ لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کے لگز جل گئے ہیں تو وہ ہم لیں گے ایٹین پرسنٹ یعنی کہ ایک پاؤ نائن پرسنٹ اور دوسرا پاؤ نائن پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا جو ریکٹم اینس وغیرہ ایریا ہوتا ہے وہ ون پرسنٹ ہم لیں گے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس آپ کاؤن کرنگ آباوٹ ہنڈر پرسنٹ بنے گا اور اس میں سے پھر ہم باڈی کو مختلف قسم کے کٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور اگر اگر کسی کے پاؤں جل گئے دونوں ٹھیک ہے تو مطلب وہ ایٹین پرسنٹ اس کے باڈی کا حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے یا پھر وہ ایٹین پرسنٹ باڈی سرفیز برن ہو گیا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا چیسٹ جو ہے وہ جل گیا ہے اوپر سے نیچے تک ایڈلٹس کے لیے اچھا اسی طرح جب اب بچوں میں آتے ہیں چلڈن میں دیکھتے ہیں تو چلڈن میں وہ ہوتا ہے ہیڈ کا ایٹین پرسنٹ یعنی کسی بچے کا اگر ہیڈ جل گیا ہے برن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایٹین پرسنٹ ہم کاؤنٹ کریں گے ایڈلٹس میں ہم نائن پرسنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ان کے عام ہے تو وہ نائن پرسنٹ لگز ہم ان کے کاؤنٹ کرتے ہیں فورٹین پرسنٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح چیسٹ ایٹین پرسنٹ اور بیک بی ایٹین پرسنٹ تو یہ آپ کے تقریبا پورا باڈی سرفیس ایریا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اور اس حساب سے پھر آپ کرتے ہو اب اگر کسی بچے کے لگز چیسٹ لگز اور بیک یہ تینوں جل گئے ٹھیک ہے تو آمز اور ہیڈ وغیرہ بچے یا پھر آپ کہہ سکتے کہ لگز جل گئے تو فورٹین پرسنٹ وہ ہو گیا اور چیسٹ جل گیا ٹھیک ہے تو ایٹین پرسنٹ ہو گیا دونوں کو کاؤنٹ کریں گے تو کچھ ترٹی ٹو پرسنٹ بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مطلب آپ کیسے کہیں گی کہ ٹوٹل ٹرٹی ٹو پرسنٹ باڈی سرفیس ایریا جو ہے وہ برنٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ کو آئی ہو کی کھلی ہو چکا ہو گیا یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مطلب بتایا گیا ہے کہ ہیڈ اور ون ترٹین ٹو ون یہ ہر جگہ پر آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے پرسنٹ جس بھی بتا گیا ہیں جو کے ہے تو اس کو ہسپیٹیلائز کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو جس ٹریٹمنٹ دے دو اور گھر بیج دو ٹھیک ہے اسی طرح اگر فیفٹین پرسنٹ جو ہے وہ میل میں میل میں فیفٹین پرسنٹ سے زیادہ بان ہو چکا ہے تو آپ اس کو ہسپیٹیلائز کر سکتے ہیں یعنی ایڈمیٹ کرا سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں ہم مختلف جگہ دیکھتے ہیں اگر وہ رسپیرٹی ٹریک ہے یا پھر فیس یا نیک یا پھر سرکم فیرنشل بان یعنی کہ اوپر کے حصے سرکم فیرنس ایریا یا پھر ہینڈ فیٹ یا میجر جوائنٹ یا جنی ٹیلیا یا اسی طرح کسی کو الیکٹرک بان ہے یا لائٹننگ بان ہے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں اس کو ہم ہسپیٹلائز کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ فیفٹین پرسن سے زیادہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے آج ترڈ ڈگری میں پھر کافی اندر کی طرف ہے تو اس میں بچوں کے لیے 3 پرسن اور ایڈلٹ کے لیے 5 پرسن کا جو ہے وہ لیمیٹ رکھتے ہیں اور اس طرح بچے ایڈلٹ انہیل کیا ہوا ہو ٹھیک ہے مطلب باڈی کے اندر دھوہ بھی گیا ہو ٹھیک ہے اور باہر سے اس کی باڈی سے زیادہ برن ہو چکی ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پھر اس سیچویشن میں موت کی طرف یعنی موت کی طرف بندہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں جیسے شوق کی وجہ سے یا کوئی ادھر کمپلکیشن اس کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے رسپائر ریٹری مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اس میں پھر ایر بری ایر وی ای بی سی وغیل جو ہم دیکھتے ہیں ایر وی بری سرکولیشن یہ ساری چیز ہم دیکھتے ہیں اگر اس طرح کوئی پیشن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ اکسیجن دینا ہوتا ہے اور اکسیجن ساری چیز اس کا کلیر کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ان کا خیال لگ نہ ہوتا ہے اس کو 24 آر میں آپ نے کافی زیادہ ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے پھر جیسے جیسی وقت آگے چلتا ہے اور اس کی حال بہتر ہو جاتی ہیں پیشنٹ آیا تو 24 آر میں اس کو تیمپریچر لاؤس ہوگا یعنی کہ وہ ہائپو ترمی میں ہوگا ٹھیک ہے پلازما پروٹین وغیرہ لاؤس ہوں گے کیونکہ برن ہو چکا ہوگا تو ہائپو ویلم یا ہائپو ہمگلوبین وغیرہ یعنی کہ فلیوڈ لاؤس ہمگلوبین لاؤس سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہائپو ہو سکتا ہے یعنی کی کمی ہو سکتی ہے تو اب کیا کریں گے اب آپ ساری چیزیں دیں گے جو کم ہے اس کا تیمپریچر لاؤس ہے تو پروٹین لاؤس ہے تو پروٹین دیں گے ٹھیک بلڈ ہائپو ولیمیا ہے یعنی بلڈ کی کمی ہے پانی کی کمی ہے ٹھیک ہے اس کو پورا کریں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایف آر ایف آر کا مطلب ہوتا ہے گلومی رولیس فیلٹریشن ریٹ اور یورین آوٹ پوٹ یہ بھی ہم دیکھتے کہ یورین کم آرہا زیادہ آرہا ظاہری بات ہے اگر ڈی ہائیڈریٹ ہے برن ہے تو یورین کمار ہوگا یعنی کہ کام صحیح نہیں کرے گی خراب ہو جائے گی اس کی وجہ سے میٹابولک ایسی ڈوسیز ہو سکتا ہے ایسی ڈوسیز ہم نے پڑھا تھا پلیٹ لیٹس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں بلڈ کلوٹ نہیں ہوگا کیونکہ پلیٹ لیٹس خراب ہے تو ظاہری بات ہے بلڈ کلوٹ نہیں ہوگا ٹیشو ڈیمیج ہو جائیں گے جو ہے جو ٹیشو کو ڈیمیج کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہوگا ڈی آئی یہ ساری چیزیں پھر ہو سکتی ہیں آج اس کے علاوہ آپ نے ان کو جو ہے سیکنڈ 24 آر میں آپ نے تیمپریچر دیکھنا ہوگا ان کے مویلیزیشن اور ان ٹراغ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے پوٹاشیم وغیرہ دینا ہوتا ہے رینل فنکشن کے لی ہے ٹھیک ہے اور مطلب ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے جس میں زیادہ ہو اور یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہو اس کو ایسی چیزیں دینی ہے جس سے بلڈ کی کمی جو ہے وہ پوری ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کا زخم وغیرہ ہو ان کا خیال کیسے دکھیں گے تو ٹیٹنس کے ویکسین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اگر فیپٹی پرسن سے زیادہ اس کا باڈی سرفیس بان ہو ٹھیک ہے اور ٹیٹنس اممونیزیشن کریں گے ٹوکزیٹ وغیرہ جو ویکسین ہم آپ نے پڑے ہوں گے ہم نے پڑے تھے میڈ میں اس میں سی ایچ این میں پڑے تھے ٹھیک ہے کیمیکل بانز ہے تو سارے کے سارے بانز وغیرہ جتنے بھی جگہ زخمی ہے اس کو صاف کریں گے اور جہاں تک وہ کمپلیٹ نہ ہو زخم صحیح سے واپس ریپیر کی طرف نہ آئے تو آپ نے اس کو کور رکھنا ہے مطلب ٹیٹنی وغیرہ اور مختلف قسم کے جو انجکشنز ہوں گے وہ دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انجریز کا اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نرسنگ کیر میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری ان کو اگر ایک آئی وی سے نہیں ہو سکتا آپ نے اس کو فلیوٹ بہت زیادہ دینا ہے تو آپ ملٹیپل آئی وی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا سنٹرل وینس پریشر وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹرل وینس پریشر کتنا ہے اگر بہت کم ہے تو اس حساب کو دیکھ ہم ان کو ملٹیپل آئی وی پاس کریں گے جب ہم ان کو پاس زیادہ دے سکتے ہیں تو سی وی پی اور یورینی آوٹپوٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے پین منیجمنٹ کیلئے ہم وہی اگر وائٹل سائنس وغیرہ نورمل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پین منیجمنٹ کیلئے مختلف کیسے ہم کے ڈرگ دے سیویشن میں دیں گے جب بندہ اس کے وائٹل سائنس نورمل ہو ٹھیک ہے اگر وائٹل سائنس آلیڈی لو ہے بریدن ریٹ لو ہے ہارٹ ریٹ لو ہے تو اگر آپ یہ والے ڈرگ دیں گے مورفین وغیرہ تو یہ مزید لوگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بندہ کومہ میں ہوتا ہے ویس آپ سیلور 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 وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہو جو کہ ایک براد سپیکٹرم وہ ہوتا ہے ہم کہتے نا بلڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کے علاقے گیسٹر انٹرس ٹائنل کے ترو اگر بلڈ لاؤس ہو رہا ہے اس آئریہ ہے یا کوئی سٹروم ہے کولوسٹرومی وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر اس کی وجہ سی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے علاوہ پیشن کو ہم ٹھیک پوزیٹیب بیلنس میں رکھیں گے تاکہ ڈی پریشر وغیرہ ہم اس میں دیکھ تے تو اس میں سوڈیم زیادہ دیتے ہیں پوٹاشیم کلورائیڈ میگنیشم اور کیلشم یہ جو ہے فلیوڈ ری سیٹیشن کرواتا ہے فلیوڈ ری ٹینشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے فلیوڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے